کراچی کے علاقے ہلکہ اینے 245 میں زمنی انتخاب کی پولنگ کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری ہے اور نتائج آنا بھی شروع ہو چکے ہیں بات کرتے ہیں سید خوشی دالم ہمارے ساتھ ہیں خوشی دالم بتائیے گا ابھی تک کہ غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کیا بتاتے ہیں کس جماعت کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے دیکھئے میں اس وقت موجود ہوں خدادات کالونی میں اور یہاں پر مختلف پولنگ اسٹیشنز بنائے گئے ہیں لیکن میں پولنگ اسٹیشن نمبر ون ٹو اور تھری کے باہر موجود ہوں اور اب تک نتائج ہمارے سامنے آئے ہیں جو گنتی سمانے اب تک کور کی ہے اس کے مطابق اور مختلف پولنگ اسٹیشن سے جو اطلاعات ہمارے پاس آئی ہیں تو اب تک غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق پی ٹی آئی کے امیدوار محمود باقی مولوی کا پلہ بھاری نظر آتا ہے اس کے بعد موئید انبر متعددہ قومی موومنٹ کے ہیں جو دوسر نمبر پر ہیں اور ٹی ایل پی کے احمد رضا وہ تیسر نمبر پر ہیں لیکن یہ غیر سرکاری غیر حتمی نتائج ہیں حتمی نتائج الیکشن کمیشن جاری کرے گا دو سو تریسٹ پولنگ اسٹیشنوں پر گنتی جاری ہے متعلقہ تمام سیاسی جماعتوں کے جو امیدوار ہیں آزاد امیدواروں کے جو پولنگ ایجنٹس ہیں وہ وہاں موجود ہیں ان کے سامنے یہ گنتی کا عمل جاری ہے لیکن اب تک جو نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں اس کے مطابق پی ٹی آئی کا پلڑا بھاری نظر آتا ہے جی ابھی تک کے نتائج کے مطابق پی ٹی آئی کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے جس طرح سے آپ ہمیں بتا بھی رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ جو دیگر جماعتیں ہیں ان کے امیدوار بھی یہاں پر ہیں ٹی ایل پی کے احمد رضا نے دو ووٹ حاصل کیے ہیں آزاد امیدوار فاروق ستار آٹھ ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر ہیں ایمکیم کے مہید انور چھبیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں پی ٹی آئی کے محمود مولوی ایک سو اٹیس ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں پولنگ سٹیشن نمبر انسٹھ کے نتائج ہیں یہ اور اسی کے ساتھ ساتھ دیگر نتائج بھی سامنے آ رہی ہیں قومی سیملی کے حلقہ دو سر پینتالیس کا زمن انتخاب ہے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے خرشیت آپ سے یہ بھی چاننا چاہیں گے کہ آپ جہاں پر موجود ہیں جس پولنگ سٹیشن پر آج وہاں پر ووٹنگ کا رجھان کیسا رہا کتنی تعداد میں لوگ آئے کتنے ووٹ کاسٹ ہوئے دیکھئے بہت ووٹنگ کا جو ٹرن آؤٹ تھا بے انتہا کم رہا انتہای مایوس کن رہا اور یہ چھٹی کے دن کے جو باتیں پہلے کی جاتے تھے کہ چھٹی کے دن الیکشن کرائے جائیں چھٹی کے دن الیکشن ہوئے لیکن ٹرن آؤٹ انتہای کم تھا کوئی بھی جماعت بہت خاطر خواہ انداز میں اپنے ووٹروں کو باہر نکالنے میں کامیاب نہیں ہو سکی اور ساڑھے تین چار بجے کے بعد ووٹر اپنے طور پر باہر ضرور نکلا جتنا رش ہم نے ہوتلوں پر چائے خانوں پر دیکھا اتنا رش آج ہمیں پولنگ اسٹیشن پر نظر نہیں آیا یہاں پر بھی دن بھر پولنگ ایجنٹ اور جو پولنگ کا عملہ تھا وہ انتظار کرتا رہا ووٹروں کا لیکن انتہائی کم تعداد میں ووٹر باہر نکلا لیکن جو باہر نکلا ان کے نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے کارکن مختلف پولنگ اسٹیشن کے باہر جمع ہیں ان کے پرجوش نارے ہیں اور وہ خاصے پرمید بھی اس حوالے سے جی خوشی دعلم آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں اس وقت آپ جہاں موجود ہیں وہاں کے نتائج کے حوالے سے زمنی انتخاب ہے یہ کراچی کا حل قائنے 245 یہاں پر پولنگ کے بعد اب ووٹوں کی گنتی جاری ہے نتائج آنا شروع ہو چکے ہیں جس طرح سے خوشی دعلم ہمیں بتا بھی رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ابھی پہلے نمبر پر نظر آ رہے ہیں مختلف پولنگ اسٹیشنز ہیں جہاں سے نتائج سامنے آ رہے ہیں آزاد امیدوار ڈاکٹر فاروق ستار نے 28 ووٹ حاصل کیے ہیں دوسرے نمبر پر ہیں موید انور 49 ووٹ لے کر آگے ہیں اور پولنگ اسٹیشن نمبر 206 کے یہ ہم آپ کو نتائج بتا رہے ہیں اسی طرح پولنگ اسٹیشن نمبر 215 یہاں پر غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق آزاد امیدوار ڈاکٹر فاروق ستار 51 ووٹ کے ساتھ آگے ہیں ٹی لپی کے امیدوار محمد احمد 19 ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر ہیں پولنگ اسٹیشن نمبر 235 اور پولنگ اسٹیشن نمبر 34 پی سی آچ جب Launch 2 کی بات کریں تو یہاں پر پی ٹی اے امیدوار محمود مولوی 41 ووٹ کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں اے مکی اے امیدوار 26 ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں بلکل صدرہ اگر پولنگ اسٹیشن نمبر 34 کی بات کریں تو پی ٹی اے کے امیدوار محمود مولوی 44 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر موجود ہیں جبکہ اے مکی امیدوار موید انور نے 26 ووٹ حاصل کیے ہیں پولنگ سٹیشن نمبر 107 کی طرف اگر آئیں تو مکم کے موید انور 76 ووٹ کے ساتھ آگے ہیں اور مکم کے شاہد فراز 20 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر موجود ہیں